میرا یقین صرف اللہ پر ہے کسی انسان سے نہیں ڈرتا عمران خان کا جج سے تاریخی مکالمہ چیرمن تیری کے انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج ایک سو انیس روز گزر چکے ہیں عمران خان نے ایک سو انیس روز میں پہاڑوں سے بلند حوصلہ دکھایا ہے اسی عظمت کا مظاہرہ آج سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں سماعت کے موقع پر نظر آیا جب عمران خان نے خصوصی عدالت کے جج کو مخاطب کر کے تاریخی الفاظ کہے میں نے بطور وزیراعظم سائفر معاملے کی انکوائری کا آرڈر کیا اس میں طاقتور لوگ ملوث ہیں انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا ہے اور مجرم نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے آئے ہیں سائفر جیل ٹرائل میں حکم نامے کے باوجود میڈیا کو اجازت سے انکار پبلک کے نام پر چند مشکوک افراد بٹھائی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور خصوصی عدالت کے جج نے پچھلی سماعت پر حکم دیا تھا کہ سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں ہی دوبارہ شروع ہوگا مگر ٹرائل کے دوران اہل خانہ میڈیا اور عام پبلک کو آنے کی اجازت ہوگی لیکن وکیل نائم حیدر پنجوتھا نے آج کی کاروائی کی حقیقت بتاتے ہوئے ٹوئیٹ کیا پہلے تو ہمیں کافی دیر باہر کھڑا رکھا گیا پھر چودہ وکلہ میں سے ساتھ کو اجازت دی گئی عام پبلک کے نام پر نامعلوم افراد کو درمیان میں بٹھایا گیا صحافیوں کو اجازت نہیں دی گئی اور جب سماعت ختم ہوئی تو اس وقت تین صحافیوں کو اندر جانے دیا کیا یہ اوپن ٹرائل ہے؟ ہم ایسے ٹرائل کو نہیں مانتے عمران خان کے خط پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نہایت مایوس کن رویہ چیمیر عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دو رس قبل خط لکھا جس کو پہلے ان کے آفس نے لینے سے انکار کر دیا پھر کہا بزریا ڈاک کر دیں جب بزریا ڈاک خط کیا تو آج چیف جسٹس کی جانب سے پریس ریلیز جاری کر دی گئی چیف جسٹس کی جانب سے عمران خان کے خط کے جواب میں جاری کیے جانے والی پریس ریلیز کو پڑھ کر یہ کہنا درست ہوگا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اور ورکرز کے خلاف جاری آپریشن میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سب کچھ دیکھ کر جانتے بوچھتے ہوئے انصاف کا دروازہ بند کر لیا ہے تاریخ گواہ ہے عمران خان نے خط لکھ کر حجت تمام کر دی اب تاریخ جانے اور چیف جسٹس جانے عمران خان کی جناہ ہاؤس حملہ سمیت نو مائی کے دیگر مقدمات میں زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کا معاملہ چیئرمن عمران خان کی زمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ چار دسمبر کو سماعت کرے گا ریجسٹرار آفس نے کاؤزلس جاری کر دی سائفر کیس انٹرنیشنل معاملہ ہے اگر یہاں سے انصاف نہ ملا تو امریکہ میں ڈانلڈ لو کے خلاف کیس کریں گے چیئرمن عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے آج اڈیالہ جیل سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان اور شاہ محمود پر جو دفعات لگیں اس میں سزائی موت بھی ہو سکتی ہے یہ انٹرنیشنل کیس ہے ڈانلڈ لو کا نام لینے سے کیس انٹرنیشنل بن جاتا ہے ڈانلڈ لو نے سائفر جنرل باجوا کو چھپا کر بھیجا تھا وہ وزیر اعظم کے پاس آ گیا جنرل باجوا کدھر ہیں آئیں اور جواب دیں اگر یہاں انصاف نہیں ملتا تو ڈانلڈ لو پر امریکہ میں کیس کریں گے عمران خان نے کہا کہ لندن ایگریمنٹ کے تحت چیئرمن کو ہٹا کر پی ٹی آئی کو کمزور اور نواز شریف کے کیس ختم کیے جا رہے ہیں اشتہاری مجرم نواز شریف کے لیے برق رفتار غیر قانونی ریلیف عمران خان قانونی ریلیف سے بھی محروم وکیل نائم حیدر پنجوتہ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا نواز شریف کی تیسری اپیل بھی سات تاریخ کو مقرر ہو گئی لیکن عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے عمران خان کی درخواست پر پہلے لیٹ سمات پھر فیصلہ محفوظ کر کے اس میں لیٹ کر کے ان کو انٹرا پارٹی الیکشن سے باہر کیا گیا ہے پوری قوم یہ نہیں بھولے گی یہ درخواست تو شاہ خانہ آرڈر کو معتل کرنے کی ہے اگر درخواست منظور ہوتی تو خان صاحب کی نا اہلی ختم ہو جاتی پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا مرحلہ مکمل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متاسبانہ فیصلے پر تحفظات کی باوجود پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کی انعقاد کا عمل تہشدہ شیڈیول کے مطابق مکمل کر لیا گیا ہے تاکہ متاسب الیکشن کمیشن کوئی اور شرارت نہ کر سکی بانی چیئرمن امران خان کے نامزد امیدوار برائے چیئرمن بیرسٹر گوھر علی خان اپنے پورے پینل سمیت بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ منتخب ہونے والے پینلز بیرسٹر گوھر علی خان مرکزی چیئرمن امر ایوب خان مرکزی سیکریٹری جنرل صوبہ پنجاب صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کا پینل صوبہ سندھ صدر حلیم آدل شیخ اور ان کا پینل صوبہ بلوچستان صدر ڈاکٹر منیر بلوچ اور ان کا پینل صوبہ خیبر پختونخواہ صدر علی امین گنڈاپور اور ان کا پینل پاکستان تحریک انصاف کا مریم اورنگزیب کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے دیئے گئے بیان پر رد عمل مریم اورنگزیب کا بیان عوام سے مسترد ہونے کے بعد آئندہ عام انتخابات میں ان کی یقینی شکست کے خوف اور بوکھلاہت کا مظہر ہے پس پردہ سمجھوتوں اور خفیہ ڈیلز کے ذریعے اقتدار میں آنے والے کس مو سے انتخابات کی شفافیت کی باگ کر رہی ہیں مریم اورنگزیب تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن پر سوال اٹھانے سے پہلے بتائیں کہ ان کا اپنا سیاسی پس منظر اور حیثیت کیا ہے مریم اورنگزیب کا نون لیگ میں کردار محض شریف خاندان کی عزلی غلامی اور ان کے جرائم کی پردہ پوشی کے سوا کچھ نہیں تحریک انصاف ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے موروسی سیاست کے تصور کو دفن کرتے ہوئے قابل اور مہنتی افراد کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے تاریخ گواہ ہے کہ موروسی سیاست کی علمبردار نون لیگ نے پارٹی کے مرکزی عہدوں سے لے کر وزارتوں تک کو کبھی شریف خاندان سے باہر نہ جانے دیا لادلے کو ایک بار پھر ڈیل کے ذریعے اقتدار پر قابض کرنے کے تمام فارمیلے ناکام ہوتے دیکھ کر نون لیگ شدید ازدراب کی کیفیت میں ہے انصادہ دشتگردی عدالت لاہور نے زمان پارک کے باہر جلاو گھیراؤ اور تشدد کی مقدمے میں سنم جاوید کی زمانت بادس گرفتاری منظور کر لی عدالت نے دو لاکھ روپے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی مگر پچھلی زمانتوں کی طرح اس زمانت کی منظوری پر بھی تحال عمل نہ ہو سکا قیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کے کامیاب ورکر کنونشنز سے حکام خوفزدہ تحریک انصاف نے آج ثوابی میں ورکر کنونشن کا اعلان کر رکھا تھا جس سے خوفزدہ ہو کر حکام نے ٹانک اور ثوابی میں گزشتہ رات ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی اس کے باوجود آج ثوابی میں عوام کی کثیر تعداد ورکر کنونشن کے لیے نکلی پولیس کی فستائیت کا مقابلہ کیا اور عمران خان سے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو رہائی کے بعد نئے کیس میں گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایمینے جنید اگبر خان لیویز کی تحویل میں تھے جہاں ان کو شدید عذیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جنید اگبر خان نے اس غیر قانونی گرفتاری کے خلاف زمانت کی درخواست دی جس کو آج منظور تو کر لیا گیا مگر ساتھ ہی جنید اگبر خان کو دوبارہ سواد پولیس نے گرفتار کر لیا ایل پی جی کی سرکاری قیمت میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ایل پی جی کی قیمت دو سو چون روپے تیراسی پیسے فی کلو ہو گئی جس کا اطلاق ہو چکا ہے دکاندار سرکاری ریٹ کی بجائے خود ساختہ اضافہ کر کے ایل پی جی تین سو روپے کلو فروخت کرنے لگ گئے ہیں